اگر نئے سال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کفن پل ہو جائے گا کل اگر کوئی آدمی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا ہے تو یہ ایک دانہ اس کے لئے لانت بھیجے گا اگر کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاز زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لئے لانت کرے گی اپنے بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو اپنے فون کو ہاف کر کے رکھو اگر کسی کا میسج آ جائے تو فارن ڈیلائٹ کرو میسج بھیجنے والے کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بت دعا کر دو کہ اللہ سے غارب کرے جس نے ایمان کو مٹانے کے لیے ہپی نویئر کیا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اسلامی نئے سال کی ابتداء فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے لیے اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ اسلاموں کے مسلمانوں کے پہلی تاریخ ہوتی ہے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں سوہ سال سے محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی مبارک بات اسلامی مہینے کی نئی دی ہے تو مسلمان کو کہا اس بات کی اجازت ملے گی کہ عیسائیوں کی پہلی تاریخ کو مبارک بات پشک کرے نہیں جائز نہیں ہے اس بات کو پہلاؤ اپنے مسج کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہپی نئی ایر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے ہپی نئی ایر کا جملہ تمہارے ایمان اور اسلام کو مٹا سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو انگریزی تحذیب پر مبارک بات پشک نہیں کرے گا اور ایسے مسج بھی نہیں دے گا ایسے مسج کو اپنے فون پر بھی نہیں رکھے گا دینے والے کو دعا دے گا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آج نئے کپڑے پہننا آج اچھا کھانا آج مبارک بات پیش کرنا یہ ہمارا ہرگز ہرگز طریقہ نہیں ہے میرے دوستو ان لوگوں کے طریقے ان کو مبارک ہے لیکن ہم کو کیا مبارک ہمارے آقا کا طریقہ مبارک ہے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے دوست احواب کو اس بات کو پھولاؤ کیونکہ اس جمعہ کی کیسٹ آنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئین ناجمہ ہو جائے آپ اپنے فون سے دوسرے دوست آپ کو بتاؤ کہ ہپی نیور کا مسز دینا سقط حرام ہے حرام ہے حرام